موسیقی 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 ناظرین اے ایک اور کمرہ جڑا اسی تندخاب رہے ہیں اے اڈیشنل سیکریٹری حاشم تریند Want ناظرین اسی انہوں نے کالوی کی تھی ہے تھے انہوں نے اپنی پچھے ہوئی ہے گئے کہ گیارہ بجے تو ایک بجے تک windsیقی یہ گئے کہ کمرے جڑے نے انہوں نے دروازے کھل نی ہوگئے لیکن کیونکہ اینا دے شمار بھی طاقتور افسران چند ہے ایس کر کے اندھا کمرہ بھی تسی دیکھ رہے ہوکے بند پیا ہے اور او دے دروازے جڑے نے عوام آستے مکمل طورتے بند کیتے گئے کوئی بندہ جڑہ ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا اے دوجہ کمرہ جڑہ کے ایڈیشن سیکٹری ویل فیر ایسن جی ڈی دا ہے اے دا چارچ بھی حاشم ترین نو دیتا گیا لیکن اے کمرہ بھی جڑہ ہے وہ بند پیا ہے اور اے دوچ بھی کوئی موجود نہیں ہے گا لوگ آندے نے اور پریشان ہو کے واپس چلے جاندے سب اے دس ہو کہ اپنا ایک اوپن ڈور پالیسی دار نوٹیفکیشن گورنمنٹ نے جاری کیتا ہے اے نوٹیفکیشن ہے کہ یارہ تو ایک وجہ تک جڑہ نا وہ سارے جڑہ نے کمرے کھلے رہے ہیں تو کی وجہ کی ہے کہ یارہ تو ایک وجہ تک یعنی تاڑھا کمرہ بند پی سارے کمرے سارے کھلے ہیں سار جی بھی کھلے ہیں سیکٹری فیناس اسلام آباد گئے ہیں جی بھی کمرہ باندھا بیسے کھلے ہوندھا سارے کھلے ہوندھا لائٹ ہاں باندھ رہے ہیں اندر جا کے دیکھو کوئی ایسی چلے لیا ہے کوئی لائٹ جان رہی ہے پھر اسی قصور ہوا رہا ہے ایک بہتا کھلے اگر ساں بیسو کا دفتر جوندے ہیں تو کھلے ہونے اسی کوئی افسر نہیں بیٹھا ہوتا سرے دروازے کھلے ہیں کوئی کام نے کہا کون بیٹھا ہے دیکھ لیں ٹھیک ہے نہیں کوئی افسر نہیں تو کوئی کام کچھ بھی نہیں ہو رہا سرے دیٹھ دے رہتے ہیں آ جائیے گا پلیز ہو جائے گا کام بالکل بھی کام نہیں ہو رہا جہاں تک ہو سکتے ہیں کام کرتے ہیں ٹائم پی آ جاتے ہیں لیکن جو جائز کام ہیں وہ تو ہو رہے ہیں اب اگر جائز کوئی کام ہو گتوڑ کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی جس طرح انہوں نے کہا کہ اپنا دروازے جڑے ہیں وہ کھلے ہوں گا فائدہ کوئی لیں دروازے تو کھلے ہوئے ہیں آپ آئیں سب وہاں کھام ہو جب افسر آنا آتے تو پھر تو سب کی سنتے ہیں سب کیلئے یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر بیٹھا رہے اور کوئی اندر نہ آئے یہ ایسا نہیں ہے جو بھی آئے ان کی سب کی سنتے ہیں یہ نہیں کہ چھوٹے کو نہیں آنے دیں گے تو بڑا آئے گا ناظرین ایک اور کمرہ علی بہادر قاضی جڑے کے ایڈیشن سیکٹی لوکل گورنمنٹ کے گرنے انہوں نے آئے گا ہے اسی انہوں نے کوئی چلنے آتے جا کے انہوں نے پوچھنے آ کہ انہوں نے کمرہ جڑا ہے وہ کیوں بندے گا سامنے سر کیسے ہیں آپ خیریہ سے اپنے آنا ہے اپنے نہیں ہے نہیں نہیں دربان کوئی نہیں ہے لیکن سب چیف سیکٹی دا ایڈیشن چیف سیکٹی دا سارے کمرے کھلے پہنے کھلے ہی ہیں ناظرین ایک ہور ایڈیشن سیکٹی لوکل گورنمنٹ علی حسین ملک صاحب نے اسی انہوں نے کمرے جی چالنے آ تو انہوں نے پوچھنے آ کہ انہوں نے دروازہ کیوں بندے گا سامنے کے لئے ناظرین اسی علی حسین ملک صاحب نے گل کرندی کوشش کی تھی لیکن علی حسین ملک صاحب جنہ نے اپنا دروازہ بند کی تا سی اور اوپن ڈور پالیسی تھی عمل نہیں کر دے پہ انہوں نے دروازہ عموما جڑا ہے اور بند ہندہ ہے سالین نو بڑی پریشانی ہندی ہے اور حکومتی احکاماتی ہیں تجیہیں کس طرح مضبوط بیروکریٹ اڑا رہے ہیں اے دے بارے جو ناظرین شباہ شریف صاحب کی ایکشن لینڈ گئے کیا انہوں نے دروازے اوپن کرائے جا سکن گئے یا نہیں اے ایک ہور ڈیپٹی سیکٹری لوکل گورنمنٹ دے گئے ہیں انہوں نے بھی حکومتی پالیسی دے برقس ٹیڑا ہے وہ کمرہ باندے گئے ہسے یہ نہ کل چال لیں اور چل کے انہوں نے پوچھنے سلام علیکم جناب کیا سی توفیت ہے تاڑی خیریت نہ دو حسی صاحب تانو صرف انہی زمد دینے سے کہ ایک گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کی تا سی کہ یارہ تو ایک وجہ تک اوپن ڈور پالیسی تے عمل ہوئے گا لیکن کی وجہ تاڑی بیشتر اصلاح ناظرین ایسے وقت اسی سیکٹری سکول ایڈوکیشن ندیم اشرف دے دفتر دے بار کھلوتے ہیں اور تسیہ دیکھ رہے ہو کہ ناظرین اینا دا بھوا بھی جڑے نا اور اسی اینا دے عملے نو چل کے پوچھنے ہیں کہ سیکٹری صاحب جڑے نے اوہ کیڑی جگہ تے گئے نے اور کیوں انہ دی جگہ تے کوئی بیٹھا نہیں ہویا اسی انہ نا گل کرنے آتے انہوں نو پوچھنے میا قومت نے چیف سیکٹری نے آرڈر جاری کیتا ہے کہ سیکٹری صاحب دے کمرے دے ویچ اوپن ڈور پالیسی دیتا ہے بندہ بیٹھے گا اور وہ کام کرے گا اکٹری سیکٹری صاحب بیٹھے گا سیکٹری صاحب نے اور کیڑے کمرے دے اکٹری سیکٹری بیٹھے نے اپنے کمرے دے بیٹھے نے اور سارے پپولک نوں نے partes کین آیا اونا دا شاید بھوٹا صاحب نہیں تےFil ها تو دیکھو نا اونا دا کام میں گا کہ سیکٹری دے کمرے جبا ہے نہیں سیکٹری صاحب دے کمرے تو سیٹ صاحب نے بیٹھنا ہوندھا ہے سیٹ صاحب ڈی سیل صاحب دے مہ ٹین سارے پنجاب دے وچے کسی بھی جگہ تے یا جننے بھی سیکٹری بیٹھے نے ہوتے انہوں نے کمرے چے اگر وہ موجود نہیں ہے گے تو اسی نوٹیفکیشن شاید پڑے یا نہیں ہے یہ دوارہ تو میں کچھ نہیں کہا سارے دا لکھنے اس وقت ہے کیوں کہ یہ دا مطلب ہے کہ تاڑے تاڑے سیکٹری صاحب جڑے نے وہ حکومتی پالیسیوں تو مبرن ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہے سارے ایسے وہ عمل درامد کیوں نہیں کر رہے ہیں دروازہ کھلا نہیں یاری تراثہ خلا نہیں ہے ساری صرف ایک منٹ لیک ملان ہے کہ شباہ شریف دی حدایت دے ایک نوٹیفکیشن شیف سیکٹری صاحب نے جاری کیتا اسے جدیں چونہ نے کہا کہ گیارہ بجے تو ایک بجے تک تمام سیکٹری صاحبان جڑے نے وہ اوپن ڈور پالیسی تعمل کرن گے اور اگر سیکٹری صاحب موجود نہیں ہوں گے تو انہوں نے کمرے دے بیچ کوئی اپنا نمائندہ چڑھ گا لیکن ہوتا ہے کہ اس میں کئی بار جب ٹور پہ ہوں یا کوئی ایسے امرجنسی میٹنگ آ جائے تو اس میں ہدایت ہی ہے کہ میں نہ ہوں تو میرے ایڈیسن سیٹی بیٹھتے ہیں اور یہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اول تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں فوراں پورے گیارہ بجے یہاں آ جاؤں اس لیے میں نے اس لیے واپس راشت کیا کہ میں لوگ بیٹھ کر رہے ہیں کیونکہ بڑی امپورٹن میٹنگ تھی ڈی سی اور ہم ریجمنٹ کو دے رہے تھے لیکن ایڈیسن سیکٹری صاحب ہمیشہ موجود ہوتے ہیں لیکن صاحب تاڑے کمرے سے ایڈیسن سیکٹری صاحب موجود نہیں سی ہے ہن تسی تشریف لے آئے ہوتے ہیں ایڈیسن سیکٹری صاحب کوئی اداعات تو ہیں انشاءاللہ وہ آ جائیں گے ہم سب ہے گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کیتا ہے اوپن ڈور پولیسی دا وہ دیتا ہے تمام افسران دے جڑے کمرے نے وہ گیارہ تو ایک وجہ تک کھلے رہن گے اور تاڑے اوپن ڈور پولیسی دا تاڑا بوا بند سی گا میرا سارے یہ میرا یہاں سے لیپٹوپ اٹھایا گیا تھا اٹیچ نہیں ہے تو میں جب جاتا ہوں میٹنگیں بتا جاتا ہوں ابھی میں واپس آئے ہوں اڈیشن سیکٹری کے آفیس سے یہ میری چیز اٹھائی ہے اور لیپٹوپ اٹھایا گیا تھا یہ وجہ گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن ہے کہ گیارہ تو ایک وجہ تک اوپن ڈور پولیسی دیتا ہے دروازے جڑے نے کھلے رہن گے کڑا دروازہ بند آج میرا خیال ہے موسم دی وجہ کر کے بند ہو گیا ہوا چل رہی نا تیز اچھا اٹواز اوپن گورنمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیتا ہے کہ گیارہ تو ایک بجے تک تمام سرکاری افسران دے بوے جڑے نے اوپ کھلے رہن گے لیکن اوپ تڑا بوہ بندے ست وقت کھلے اس میں نے بند نہیں کہا سی میں دروازہ کھلے اسی سیرے بند سی نہیں سیرے بند نہیں سیرے گا سیرے بند نہیں سیرے گا تے ہونتے بند پہ ہے نہیں کھلے اسی دارے گا بند نہیں سیرے گا آپ پہی بند ہو ہوا آنا لوگ ناظرین اے ایڈیشنل سیکٹری بی اینڈ پی غلام عباس سرگانہ نے ہون ایسی اینہ دے کمرج چالنے اور دیکھنے کہ اے اینہ دب ہوا کیوں بندے گا اے سرگانہ صاحب کتے نے سرگانہ صاحب پھنا دپارمنٹ میٹنگ میں گئے میٹنگ گئے نے تو کوئی اتھے بیٹھا نہیں اپن ڈور پالیسی دیتا ہے دروازہ تو ایک کھل لہونا چاہیدھے سارو ٹائم ٹائم بیٹھ میں ہو ٹائم جنہابلی ٹائم صحیح میں آیا ہے غلط نہیں آگیا ٹائم صحیح ہے دروازہ تو ہمارے میشہ کیونکہ گیانہ تو ایک وجہ تک کھل لہونا چاہیدھے دروازہ تو ہمارے میشہ کھل لہونا چاہیدھے یعنی کھول جو یاد کوئی گا لیے سیٹ پہ نہیں ہے کوئی گا نہیں میر بانی جی میڈم تسی ہے دسو کہ تسی میک میں ایجوکیشن دے بیچ افسر ہے گئے ہو تے اے تاڑی سیٹ ہے گئے تسی اپنی سیٹ دے ہوتے کسی ہور نے پٹھا ہے نہیں سیٹ بیٹھ کے کام کرنا ہے کام کے معاملے میں اگر جو ہے نا بیٹھ کے اگر کہیں بھی کام کر سکتا ہے تو لیکن میڈم وہ سیٹ دے تاڑی ہو ہوئے نا نہیں اٹس اوکے میں بھی اپنا کام ہی کر رہی ہوں وہ بھی کام کر رہی ہے میرا کمپیٹر کا کام زیادہ تھا میرے پاس کوئی سٹاف نہیں ہے اے سچناکہ کیسے انہوں نے اپنی سیٹ دے بٹھا آتا ہے اٹس اوکے تاڑا کینہ ہے میرا نام رہانانوار ہے اینہ دا کینہ ہے ان کا نام ہنہ ہے اے تھے کی کر دے لیں یہ نیشنل انٹرنشپ پروگرام کے اندر جو ہے ادھر آئی ہے یہ اے ٹریننگ لے رہے ہیں جی ٹریننگ لے رہے ہیں تاڑی سیڑتے تاڑے کوئی عزیز نے نہیں کوئی عزیز نہیں ہے دوست نہیں کوئی دوست بھی نہیں ہے بس ایک اپنی اے ایک اور ڈیپٹی سیکٹری ایڈوکیشن مہر مشتاق احمد اے گئے نے ناظرین تو اسی دیکھ رہے ہو کہ اے نا دا بوہ بھی باندے گئے اور اوستو بات نظر آرہے ہوئے گا کہ ایک کمرے دے اندر بیٹھے呢 لیکن انہزہ بوا اوپن ڈور پاولیسی دے تو ہٹ کے انہزہ کمرہ باندے گا اور اندر بیٹھ کے تھے ٹیلی فون تھے گل کر رہے ہیں میں سکاری ہیں سی ایچ نہیں ہے گل کر سکتا لیکن تاڑا دروازہ باندے گا اے دی نہیں اوپن ڈور پاولیسی اولہ عمل نہیں تسی کر رہے ہیں یہ دروازہ کھلا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا دروازہ کھلا نہیں اے سب تسری ہونے چٹکنیں ہوتا رہی ہے چلو بس ٹھیک ہے میرے بانی جی